بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو حج ہے پورا حج ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے اور وہ سبق کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق چلنا ہے یہ قربانی دینا اللہ کے لئے اس لئے کہ حج کا قصہ کیا ہے حج کا اصل قصہ ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اسمائل علیہ السلام کو زبق کرنے کا حکم دیا تھا اللہ پاک نے یہ قربانی تھی اپنے بیتے کے قربانی دینا ان کو حکم آیا تو یہ ایک قربانی وہ تیار ہو گئے پھر ہم تواف کرتے ہیں تو کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب ہم سات مرتبہ کیوں چکر لگاتے ہیں تین مرتبہ کیوں نہیں آت مرتبہ کیوں نہیں دس مرتبہ کیوں نہیں بیس مرتبہ کیوں نہیں ایک مرتبہ کیوں نہیں یہ اس کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ سات مرتبہ کرنا ہے تو آپ کو سات مرتبہ کرنا پڑے گا پھر ہمیں سائی کرنی ہے صفحہ مروہ کی تو کوئی پوچھے کہ یہاں سے یہاں بھاگنا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے تو ہم یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے پھر ہمیں جانا ہے منہ اب منہ کے اندر ایک دن تو جو آتھوی زلحجہ ہے وہ پہلا دن ہے حج کا اور آتھوی زلحجہ جو پہلا دن ہے حج کا وہ پورا دن ہم منہ میں نکالتے ہیں زہر کے سے پہلے 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 پہنچ جاتے ہیں وہاں زہر کی نماز، اثر کی نماز، مغرب کی نماز، عیشہ کی نماز اور دوسرے دن یعنی عرفات کے دن نووی زلحجہ جا کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں پانچ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کوئی اور عبادت کرنی نہیں ہے صرف نمازیں پڑھنی ہیں تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ مولانا صاحب اور کسی نے پوچھا بھی تھا کہ مولانا صاحب ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تمبو کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو کچھ اے سی ہے بس کچھ اور نہیں ہے نمازیں پڑھنی ہیں اور اگر ہم مکہ میں ہوتے تو مسجد حرام کعبہ کے سامنے ہوتے ایک لاکھ نماز کا ثواب مل جاتا ایک لاکھ نماز زہر کا ایک لاکھ نماز اثر کا ایک لاکھ نماز مغرب کا ایک لاکھ نماز عیشہ کا ایک لاکھ نماز فجر کا تو پانچ لاکھ نماز ہافہ ملین نماز کا ثواب ہم نے وہاں چھوڑ دیا اور ہم یہاں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ بیٹھنا صرف بیٹھنا نہیں ہے اللہ پاک نے ہمیں مینہ میں کیوں بھیجا ایک دن تھا جو ہسٹری میں ایک عجیب دن تھا کوئی اور نہیں تھا ایک باپ تھا اور بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام تھے سور صافات کے اندر اللہ پاک نے وہ پورا نقشہ کی جائے فبشلنا بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بنيا انی ارا في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابدین فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہ كذلك نجز المحسنین انہ هذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم وتركنا عليه فالآخرین اللہ پاک نکاك یہ کسانه کون ایه کسننی لیکا کہ آپ نے کیا کیا ہے لیکن ہم یہ قصے کو قیامت تک لوگوں کو نکلائیں گے کہ ایسا قصہ ہوا تھا اور وہ قصہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مینہ کے اندر زبح کرنے کے لئے گئے تھے اپنے بیتے کو تو اللہ پاک نے جب انہوں نے چھوڑی رکھی اور چھوڑی نہیں چلی تو اللہ پاک نے ایک دمبہ بھیجا کہاں سے جنت سے اور کہا کہ اے ابراہیم آپ نے یہ جو کر دیا جو خواب کی تعبیر آپ نے سچ کر کے لکھا دی آپ بالکل جگ گئے اسلمہ آپ جگ گئے آپ قربان ہو گئے میرے لئے جو میں نے کہا کہ وہ آپ نے کر لیا تو پھر اللہ پاک ہمیں مینہ کے اندر بٹھاتے ہیں کیوں بٹھاتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ ایک دن چوبیس گھنٹے یہاں پہ نکالو کس لئے اس قصے کے بارے میں سوچنے کے لئے اس حادثے کے بارے میں سوچنے کے لئے اس عجیب نقشے کو سمجھنے کے لئے کہ ایک ابراہیم علیہ السلام اور اسمائی علیہ السلام نے اپنی جان دینے کے لئے قربان ہو گئے تھے تو اللہ پاک ہم سے کہہ رہے ہیں جو حج میں ہیں وہاں بیتے ہیں کہ آپ اللہ کے لئے کیا کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ پاک جان نہیں مانگ رہے ہیں اللہ پاک مانگ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنا وقت دے دو آپ پانچ وقت کی تو چھوڑو اللہ کے حکام پہ تو چلو تو یہ جو ہمارے نفس کی قربانی دینا ہے ہمارے خواہشات کی قربانی دینا ہے اس کو سوچنے کے لئے وہاں بیتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں چوبیس گندے دیتے ہیں کہ آپ پانچ لاکھ نماز چھوڑو اس میدان میں آ جاؤ اور جو ہسٹری میں وہ قصہ ہوا تھا اس میدان کے اندر اس کا قصہ اپنے دل کے اندر بتاؤ اور جب گھر جاؤ تو پھر وہ قصہ اور اس کا جو سبق ہے اس کا جو لیسن ہے اپنی زندگی میں لیاؤ تو اس لئے ہم مینہ میں جاتے ہیں ہر وقت واپس مینہ میں آتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمیں یاد دلائیں کہ عبرائیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دی اسمائل علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی اے میرے بندے اے میرے مسلمان آپ بھی تھوڑی سی قربانی میرے لئے دے دو میں آپ کو جندت نصیب دے دوں گا سبحان اللہ